اصل جو معاملہ ہوا وہ ہوا یہود کے ساتھ ان کی پوری تاریخ تھی مدینے میں آباد تھے تین قبیلے تھے یہاں سے انہیں جلاوطن کیا گیا ایک قبیلے کے تمام جتنے جوان افراد تھے ان کو قتل کیا گیا ان کی جو غداری تھی اور بے وفائی تھی اس کی صدا کے طور پر اور پھر خیبر سے وہ بے دخل کیے گئے پھر یہ کہ قرآن مدین میں جس قدر شد و مرد کے ساتھ یہودیت کی نفی ہے وہ ہر شخص جو قرآن کا پڑھنے والا اسے جانتا ہے لہٰذا یہ لوگ یوں کہا جا سکتا ہے کہ انتہائی زخم فردہ سے انتقام کی آگ ان کے اندر بھڑک رہی ان میں سے وہ شخص جو حبداللہ ابن سبا وہ بیٹھا ہوا یمن میں حالات کا جائزہ لے رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اب کونسا موقع ہے کیا شکل کی جا سکتی ہے پہلی دونوں خلافتوں کے دوران اسے کچھ محسوس نہیں ہوا کہ کوئی کام کیا جا سکتا ہے حضرت عمر اور حضرت ابو بک رضی اللہ تعالی عنہ لیکن حضرت عثمان کی خلافت کے آغاز بھی میں اسے محسوس ہوا کہ اب موقع ہے وہ مدین منتقل ہوا یہاں آ کر اب اس نے دیکھتے بالکل پیرلل شیر آپ کو نظر آئے گی سب سے پہلے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں علوہیت اور ان کے حضور کے وسیع ہونے کا عقیدہ یہ بھی کہ یہ گارڈ انکار نیٹ ہے اللہ نے ام میں حلول کیا ہوا ہے اللہ ان کی ذات میں ہے علوہیت علی کا عقیدہ نمبر دو ہر نبی کا ایک وسیع ہوتا ہے جو اس کا خلیفہ ہوتا ہے اس کا جانشین ہوتا ہے تو محمد کے وسیع حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ لہذا یہی خلیفہ ہونے چاہیے جو بھی خلافت ان کے سوا رہی ہے وہ غاسم وہ خلیفہ تھے اور اب جو حضرت عثمان کی خلافت یہ بھی غاسم ہے ان کو ہٹا کر حق بحق دار رسیب والا معاملہ کرنا چاہیے یہ دو چینے تھی بنیادی جو اس نے پھیلانے شروع اس کی ذہانت کے حدر حقیقت وہ اس بات میں ماننی پڑتی ہے کہ اس نے اندازہ کر لیا کہ قریش کے دو جو سب سے بڑے قبیلے تھے بنی حاشم اور بنی امیہ ان کے اندر پرانی جو بھی تاریخ کی جو روایات ہیں اس کی وجہ سے ایک ان میں مصابقت کا جذبہ موجود ہے قریش میں یہ دو گھرانے سب سے اوٹھے ہیں جہاں تک حضرت ابو بکر حضرت عمر کا تعلق ہے وہ نہ بنو حاشم میں سے تھے نہ بنو میہ میں سے تھے لہذا ان کی خلافت کے دوران میں تو اس فتنے کو اُبھارنے کا کچھ موقع نہیں تھا لیکن حضرت عثمان جو ہے وہ بنو میہ میں سے تھے اب موقع ہوا ان کے لیے کہ بنو حاشم کے حامی بن کر اگر ہم سامنے آئے تو بنی حاشم کو کچھ آمادہ کیا جائے کچھ اور بنو میہ کے خلاف اگر کہیں دبی ہوئی سنگاری کہیں ہے کسی قرآنی کسی طرح جو مصابقت کا جذبہ یا دشمنیہ تھی تو ان کو خوک مار کر بھڑکایا جائے تو ہمارا جو کام سے وہ بن کرتا ہے یہ تھا اصل میں اس کی ذہانت اس کو ماننا پڑتا ہے کہ اس نے اس بات کو پہچانا سمجھا اور یہ بات وہ تھی کہ جو خود عبداللہ ابن عبی بارہا کرتا رہا تھا وہ انسار کے دو قبیلوں کو لڑا دیا کرتا تھا آس اور حضرت کو سیدت کی کتابوں میں موجود ہے تلواریں نکل آتی تھی آلہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفی سے بھی موجود تھے آپ کے وجود کے برکت ہی کی وجہ سے پھر وہ آگ تھنڈی پڑتی تھی اور وہ بات جو ہے ختم ہوتی تھی فتنہ فروہ ہوتا تھا سیدت کی کتابوں میں آپ کو یہ واقعات دل جائیں گے تو اب ظاہر بات ہے کہ حضور کی وہ جو شخصی برکات ہیں وہ بھی ابو عم موجود نہیں اور اب یہ کہ منو حاشم اور منو عمیہ کے مابین اگر کوئی بات شروع کر دی جائے تو شاید کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو لے کر کھڑے ہو جائیں بارحال یہ فتنہ ہے کہ جس کی آگ اس نے بھرکانی شروع کی اس کے بعد اس شخص نے مدینے سے نکل کر پہلے بسرے کو اپنا مرکز بنایا وہاں ایک جرائیم پیشہ شخص حکیم ابن جباللہ اس کو اس کے ساتھ اس نے سادش کی اور ان خیالات کو اس نے وہاں پھیلانا شروع کیا وہاں کے گورنر کو جب یہ اطلاعات ملی اس نے بات کرس کی تو وہاں سے حکیم ابن جباللہ وہی رہا یہ خود کوفے آ گیا اور کوفے میں پھر اس نے بڑی پذیر آئی تھا یہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ کوفہ در حقیقت چونکہ عراق اور ایران کی سرحد پر واقع تھا تو یہ ایک چھاؤنی ہے کہ جو بنائی گئی تھی ایران اور مشرقی جتنے مقبوضات تھے ان کے کنٹرول چلیئے تو ایرانی نیشنلزم جو ہے اس کے اندر جو جرائیم تھے انتقام کے وہ بھی یہاں موجود تھے اب اس کے ساتھ میں سمجھئے کہ یہ دو آتشاہ بات ہو گئی کہ ایرانی نیشنلزم اس میں جو انتقام کا جذبہ تھا ادھر سے یہ یہودی سازش اور اس کی ذہانت مہا پہنچ گئی تو کوفے میں اسے بہت بڑی ایک پارٹی جو ہے یہ بنانے میں کامیاب ہو گیا وہاں کا لیڈر جو ہے وہ مالک اشتر زخری یہ نام بھی بہت اہم ہے اس لیے کہ بات کے تمام معاملات میں اس کا نام آتا ہے یہاں کے گورنر نے بات پرس کی تو یہ یہاں سے پھر شام چلا گیا دمشق دمشق میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہاں اس کی ڈال نہیں گلی بالکل پھر یہ مصر گیا وہی پر اس نے اپنا دیرہ لگایا ہر جگہ ان دو عقیدوں کے علاوہ تیسری بات جو اس نے شروع کی تیسری اور چوٹھی کہ ایک تو یہ کہ ہر جگہ حضرت عثمان کے خلاف پروپیگنڈا بے بنیاد باتیں اتحامات الزامات یہ میں بیان کر چکا ہوں اپنی تقریب میں یہ ظاہر بات ہے کہ اب اس زمانے میں جبکہ means of communication بھی نہیں تھے اور لوگوں کے پاس صحیحی تحال کے مواقع بھی نہیں تھے تو بڑا آسان تھا کوئی بھی خبر جو ہے کوئی افواہ اڑا دی جائے تو ہر جگہ پر ایک تو حضرت عثمان کو ٹارگٹ بنایا اور دوسرے یہ کہ ہر جگہ بطیا گبردنروں کے بارے میں بھی اب کوفے میں ہے تو کوفے والے تو اپنے گبردنر کو جانتے ہیں اس کے بارے میں وہاں زیادہ بات جو ہے وہ نہیں گل سکتی تو امیر معاویہ کے بارے میں عمر بن العاف کے بارے میں مصر میں ہے تو امیر معاویہ کے بارے میں اور کوفے کے گبردنر کے بارے میں تو یہ دو چیزیں مزید انہوں نے وہ ایسا کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں اس طریقے سے وہ خیانت کر جائیں بیت المال میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے یہ چیزیں یہ میں بیان کر چکا ہوں بارہا کہ لوگوں کے ایک سبزوری ہوتی ہیں اور ظاہر بات ہے ان علاقوں کے اکثر لوگ نو مسلم تھے جب فتح ہوئے ہیں یہ علاقے شام اور اب ان لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تربیت سے تو جو ہے وہ فیض نہیں پہنچا تھا حضور کے صحابہ ضرور پہنچے ہیں ان سے جو فیض پہنچا تو فیضا لیکن یہ کہ اتنی بڑے بڑے ملک تھے اتنی بڑی بڑی آبادیاں تھی ان کے اکثر و بیشتر آبادیاں جو ہے نو مسلموں پر مشتمل تھی ان کے اندر یہ زہر جو ہے پھیلنا وہ کوئی ایسا خلاف قیاس نہیں ہے یہ باتیں لوگوں کے در پھیلتے چلیں گے یہ ہے وہ چار چیزیں جن سے وہ ایک عظیم فتنہ اٹھانے میں کامیاب ہوا یہ فتنہ ہے کہ جو منتج ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہدت پر وہ واقعات تو تفصیل میں جانے کا اس وقت موقع نہیں ہے کہ اس میں کیا کیا ترتیب رہی ہے لیکن اب جو اختلاف مسلمانوں میں ہوا یہ جان لیجئے کہ پہلا اختلاف جو ہوا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہدت کے بعد ہوا وہ اختلاف کیا تھا خالص سیاسی نوئیت کا انتظامی نوئیت کا اختلاف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کی بیعت لینے پر انہی لوگوں نے مجبور کیا آگے بڑھ کر انہوں نے بیعت کی پھر انہوں نے ایک ہسار قائم کر ریا حضرت علی کے گزد اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ساری عمر بقیہ ان کے جو بھی خلافت کارسہ ہے ساڑھے چار برس وہ اس ہسار میں رہے محصور رہے یہی لوگ ان کے گھر گھیرہ ڈالے رہے ہیں ادھر جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قصاص کا جو اس دعویٰ لے کر کھڑے ہوئے ان میں امی المومنین حضرت عائشہ بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو حضرات عشرہ ابو بشرہ میں سے حضرت زبیر حضرت طلحہ ان کے علاوہ دو گورنر حضرت معاویہ اور حضرت عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مطالبہ کیا حضرت علی کی خلافت کو کسی نے چیلنج نہیں کیا یہ کسی نے نہیں کہا کہ آپ اس کے اہل نہیں ہیں یا اس کے حق دار نہیں بلکہ صرف یہ کہ یہ لوگ جنہوں نے شورش برپا کی جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا وہ آپ کے عرض گرد ہیں ان سے اپنے آپ کو علیدہ چیجے ان کو سزا دیجے ہم سب بیعت کرنے کے لئے تیار لیکن ہوا کیا اب اس کے نتیجے میں دو نام آئے حضرت علی کے جو عرض گرد تھے حامیان علی یوں کہہ لیجے انہوں نے یہ شکل اختیار کی ان کا نام پڑ گیا شیعان علی اور حضرت عثمان کے قساس کے جو دعوے دار بن کر کھڑے ہوئے ان کا نام پڑ گیا شیعان عثمان حالانکہ عثمان تو فوت ہو چکے شہید ہو چکے ان کی طرف داری کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ ان کی کوئی اس وقت جو ہے ان کی خلافت کے دعوے دار ہیں ان کا تو انتقال ہو چکا لیکن یہ کہ چونکہ وہ ان کے تحساس کے مدعی بن کر سامنے آئے لہذا شیعان عثمان اور شیعان علی یہ دو پہلا جو ہے اسلام کی تاریخ میں اختلاف کا جو عنوان بنے ہیں وہ یہ دو نام بنے ہیں یہ بات میں بیان کر چکا ہوں کئی مرتبہ سامنے آئی ہے کہ ان دونوں کے ماں بین حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان مطالحت ہو رہی تھی لیکن یہ کہ رات کی تاریخی میں عبداللہ ابن سبا موجود تھا حضرت علی کے لشکر میں اور اب ساتھ ہی ممالک اشتر نقعی ان دونوں نے سادش کی اور حملہ کروا دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی علیہ کے لشکر پر حالانکہ مصالحت ہو رہی تھی اور مصالحت ہو رہی تھی لیکن انہیں نظر یہ آیا کہ اگر یہ مصالحت ہو گئی تو پھر ہماری خیر نہیں ہم تو تباہ کر دیے جائیں گے